لیکن ایک طرف آپ انہیں کہتے جائیں انتشاری ہیں یہ فسادی ہیں یہ برے ہیں یہ اس طرح ہیں پھر ان سے کہیں کہ جی ہم سے بات کرو تو وہ پھر ظاہر ہے محول تو نہیں بنے گا نا بات چیت کا نہیں دیکھیں یہ محول جو ہے وہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مختلف ایشوز کے اوپر کمیٹیز کی فارمیشن کے اوپر کمیٹی کے چیئرمنز کی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہمیں اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت سپیس ملے گی تو ہم بلکل ہم جو ہے وہ کمیٹیڈ ہیں اچھا رانا صاحب رانا صاحب اب تھوڑا اور ڈائلاغ پر یقین رکھتے ہیں السلام علیکم ناظرین ناظرین رانا صنع اللہ کی طرف سے ایک بار پھر عمران حان کو بڑی آفر کی گئی ناظرین اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے پہلے آپ یہ رانا صنع اللہ صاحب کی گفتگو سنیں پہلی بات یہ کہ کیا اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی اور خود آپ کی جو پی ای میلین کی خیادت ہے دونوں کی حمایت حاصل ہے کہ جی بلکل اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں اور اگر ایسا ہے تو آپ لوگ صرف کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے کہ ہم تیار ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی انیشیٹیو لے کے دو تین لوگ کوئی کمیٹی کوئی گروپ کیا کسی نے جا کے ان سے یعنی چلیں آپ دانی پی ٹی آئی سے نہ بھی صحیح جو ان کی پارلمنٹ میں نمائندگی ہے ان سے کسی سے کوئی ملاقات کی کوشش کی آپ لوگوں نے دیکھیں آپ نے جو بات پہلے کی ہے یہ میں آپ کو ایمیڈنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ نے شاید اس طرح خیال نہیں کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ہے بڑی سٹرانگ پریس کانفرنس تھی اس میں بڑا دو ٹوک موقف تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نو مئی کے واقعات کو نہیں بلا سکتے اور جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے ان کو ہم انصاف کے کٹیری میں لائیں گے لیکن ساتھ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں بات کرنی چاہیے ہمارے جب ان سے یہ سوال ہوا کہ جی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو آپ اس میں کرنی چاہیے تو اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اپنا قائد بیاں نواز شریف صاحب کی میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے تو پوری قوم کے سامنے 21 اکتوبر کو پھر اس کا انیشیٹیف کب لے رہے رہے رہا صاحبہ آپ خود بڑے زبردست مفامتی آگنیاں جا کے جب پی شپی ڈالیں پارلیمنٹ میں ان کو نہیں اس کے بعد اگلی بات بھی سننے اس کے بعد جو بات پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کیا اپنی سپیچ میں اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تو اب معاملہ جو ہے وہ یعنی خرابی کہاں پہ ہے وہ خرابی وہاں پہ ہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائلوگ نہیں کرنا ہم نے نہیں کسی کے ساتھ بیٹھنا ہم نے بات نہیں کرنا سر میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ ایک دفعہ ان کے ساتھ کوئی بھیجیں وفت وغیرہ کوئی اگر وہ بات چیت نہ کرے تو وہ ایکسپوز ہوں گے کہ دیکھیں جی بات کرنے آئے اور وہ انہوں نے بات نہیں کی ظاہر ہے جب کوئی جائے گا تو وہ بات چیت کا خود بخود محول بھی بنے گا اور محول بنانے کے لئے آپ دو تین سٹیپس بھی لے سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان کی خبہ تین جیلوں میں ہیں نہیں نہیں ان کے معاملات ہیں ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا سورٹ آؤٹ کریں جی سر نہیں سنیں نا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی ہے تو آپ لوگوں نے یعنی آپ کی برادری آپ کے جو جنرلس صحابی بھائی ہیں انہوں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی پی ایم 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 اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے وہ انکاری ہیں اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے میں یہ صرف کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں کر رہے ہیں موسیٰ نقوی صاحب سے کتنا خائف ہیں پی ٹی آئی والے موسیٰ نقوی صاحب جتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایجنڈا تیار کرنے کے لئے تیار ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لئے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے میں سر یہی بات کر رہی ہوں کہ جیسے موسیٰ نقوی صاحب ہیں ان سے بڑی خائف ہے پی ٹی آئی لیکن جب وہ علیہ امین گنڈا پور صاحب سے ملنے کے لئے گئے تو وہ ان سے گلے لگ کے ملے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی اگر آپ لوگوں کی طرف سے چونکہ آپ حکومت ہیں زیادہ ذمہ داری بھی آپ کی ہے آپ کی طرف سے اگر کوئی ایسا جیسچر جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دو تین لوگ جو بھی جو زیادہ ایکسپٹیبل بھی ہوں سب کے لئے باتچیت کے لئے اگر وہ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بن کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر اس کے لئے گوڈویل جیسچر کے طور پر آپ لوگ تھوڑی نرمی بھی دکھائیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں ان کی خواتین کارکنان جو قید ہیں ایک ایک سال سے کچھ ان کے حوالے سے نرمی دکھائی جائے تو ان کو بھی پتا چلے کہ حکومت سنجیدہ ہے باتچیت کرنے میں اور ہم ان سے بات کریں لیکن ایک طرف آپ انہیں کہتے جائیں انتشاری ہیں یہ فسادی ہیں یہ برے ہیں یہ اس طرح ہیں پھر ان سے کہیں کہ ہم سے بات کرو تو وہ پھر ظاہر ہے محول تو نہیں بنے گا نا باتچیت کا دیکھیں یہ محول جو ہے وہ جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مختلف ایشوز کے اوپر کمیٹیز کی فارمیشن کے اوپر کمیٹی کے چیئرمنز کی جو ہے وہ کمیٹیز کی فارمیشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور ہمیں اگر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت سپیس ملے گی تو ہم بالکل ہم جو ہے وہ کمیٹیڈ ہیں ناظرین اقرام یہ گفتگو آپ نے سنی رانہ سناؤلہ صاحب کی رانہ سناؤلہ صاحب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فتنہ پارٹی ہے عمران حان صاحب کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے اس سے بھی آپ بہو بھی واقع ہیں ناظرین رانہ سناؤلہ جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے کس طرح سے پی ٹی آئی کے ورکرز پر ظلم رہائے اور اب جس طریقے سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے اسٹیبلشمنٹ بات نہ کریں یا یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں رانہ سناؤلہ صاحب نے اس طرح سے کہا ہے لیکن ناظرین عمران حان صاحب جو ہیں وہ حکومت سے قطعاً بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ حان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر مینڈٹ ہمارا واپس کریں اس کے بعد جو بھی بات ہوگی اس کے بعد ہوگی ناظرین مجھے دیں انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ